سمینِ موتشم قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی عظمت و شان کو سامنے رکھتے ہوئے تدبر و تفکر کا ایک جذبہ پیدا کرتے ہوئے علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ شیر بھی سامنے رکھیے جس کے اندر آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن میں ہو غوتہ زن اے مردِ مسلمان اللہ کری تجھ کو عطا وہ جدتِ کردار کہ اس قرآن میں غوتہ زن ہو اگر یہ مسلمان اور پھر اس کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے پھر آج کا مسلمان جو خستہ حال ہے جو پرشان حال ہے یہ دیکھنے میں ایسا لگے گا کہ اس کے پاس تو کھانے پینے کے لیے نہیں ہے لیکن جب یہ اس میں غور کرے گا فکر کرے گا تو پھر اس کے پرواز زمین پہ نہیں ہوگی آسمانوں پہ پرواز ہوگی لیکن آج وجہ کیا ہے آج ہم پرشان حل کیوں ہیں آج ہم اس قدر گھر کی نائی تفاقی میں پرشان معاشی تنگی میں پرشان اور دیگر مسئل میں پرشان تو اس کی وجہ کیا ہے ایک ہی وجہ ہے کہ آج کا باپ آج کی ماں یہ تو کہتے سنائی دیتے ہیں بیٹا جلدی سو جاؤ صبح سکول جانا ہے پھر وہی ماں اپنے بیٹے کو اٹھا کر اچھا لباس پہنا کر اور یونیفارم پہنا کر والد کی حوالے کرتی ہے اور پھر والد گاڑی پر بٹھا کر اس کو سکول چھوڑ کے آتا ہے اور خرچہ بھی اس کو دیتا ہے لیکن وہی والد اور وہی ماں آج تک یہ کہتے نہیں سنائی دیتی بیٹا جلدی سو جاؤ صبح کی نماز پڑھنی ہے صبح قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے اور آج کیا وجہ ہے کہ ہمارے بیٹے اللہ ما شاء اللہ ماں زنگی میں صرف ایک دفعہ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور والدین پڑھاتے ہیں باپ یہی کہتا ہے کہ میرے بیٹے نے قرآن ناظرہ پڑھ لیا ارے بھئی کیا اس کو اس نے پڑھ لیا ہے تو اس کے زنگی کا جو مقصدہ وہ پورا ہو گیا وہی باپ جس نے خون پسینے کے کمائی سے پڑھنے کا پتہ ہی نہیں ہے باپ فوت ہے جنازہ سامنے پڑھا ہے اور پتہ نہیں کہ باپ کے لیے میں نے دعا کو انسی پڑھنی ہے اور باپ کو میں نے فاتح خانی اور اس کی روح اس نے سواب کرنا ہے تو کیا پڑھنا ہے اور پھر اس باپ سے بندہ پوچھے کہ تُو نے اس کے لیے تو یہ بھی کہا تھا کہ بیٹا تم میٹرک میں اچھے مارک سے لوگے میں تمہیں گاڑی اور بائک لے کے دوں گا کاش کی تُو نے یہ کہا ہوتا کہ بیٹا تُو نے قرآن حفظ کیا تُو نے اگر عالم بنا تُو مفتی بنا تو میں تمہیں گاڑی اور مٹساکل لے کے دوں گا تو یہ ہے کہ جب قرآن کو ہم نے پسپشٹ ڈالا قرآن کو ہم نے ترق کیا علمہ اقبال اللہ رحمہ فرماتے ہیں وہ معزستے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر